اسلام علیکم پیارے دوستو شاہج گارنے میں اوشا مدید آج میں آپ کو ایک کریلے کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کو آج ایک ریویو دوں گا کریلے کی پلانٹس کی جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ماشاءاللہ کافی پیارا پلانٹس ہے اور اس پلانٹ میں کریلے کے پلاور کے ساتھ ساتھ کریلے کے چھوٹے چھوٹے کریلے بھی لگ گئے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے کریلے بھی اس میں لگ گئے ہیں اور چھوٹے کریلے بھی اس میں ہیں تو پلاور کے ساتھ ساتھ ان سارے چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور بعد میں پھر میں آپ کو ایک ریویو دوں گا آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سارا کریلے کا ایک چھوٹا سا گارن ہے وہ سائٹ پہ بھی کریلے ہیں ابھی میں آپ کو جس ریویو دینے چاہتا ہوں کہ یہ دونوں گارن ایک دوسرے سے کتنے محترم ہیں ٹھیک ہے ایک فیڈ میں تو ہیں لیکن یہ بلکل ایک دوسرے سے الگ ہے اگر آپ اس سیٹ پہ دیکھ لیں تو یہ بلکل یلو ہے اور ادھر دیکھ لیں تو یہ بلکل بلیک ہے وہ بہت سرسبز ہمارا گارن ہے کریلے کا اس کا مین وجہ یہ ہے کہ اس کی جو جگہ تھی وہ ہم نے کافی سوپٹ بنائی تھی اس میں ہم نے دیسی کاد ملائے تھا اور وہ اس کے لئے ہم نے پروپر ایک خاص منصوبے کے تحت ہم نے اس کو بنایا تھا یہ کیا تھا یہ ایک بہت بنجر زمین تھی پانی بلکل اس کا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اتنا ٹائم بھی نہیں دیتے تو یہ اگر آپ ہم آپ کو دیکھائیں ادھر تو گزارہ ہو رہا ہے لیکن ادھر بلکل حال ہی جال ہے تو کوشش رہی جب بھی آپ کریلے اگاتے ہو اس کے لئے زمین کو بلکل سوپٹ بنانا ہوتا ہے آپ کو دیکھائیں دے رہا ہے بلکل خوشک ہے ادھر کوئی کریلہ نہیں ہے اگر آپ دیکھ لے تو یہ نہیں کہ کریلہ کریلہ ہم نے ادھر لگایا ہے یہ کریلہ ہم نے لگایا ہے لیکن بس ایشو یہ ہے کہ یہ زمین بنجر تھی تو کریلے کے لئے بہت سوفٹ زمین چاہیے ہوتا ہے بہت آلہ قسم کا کہ اس میں یہ گروت کا کر سکے یہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ ایک ہی پلانٹ ہے اور اس میں صرف ایک ہی کریلہ ہے تو بس میں آپ سے اس پہ ویڈیو اینڈ کروں گا کہ کریلے کے لئے جو نیوٹریشن ہوتا ہے جو دی سکات ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے اس کو دیا کرے پانی بھی دیا کرے ٹائم کے ساتھ پھر آپ دیکھ لے کہ کیسے کریلہ دیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو میں چینل کو سبسکرائب کر شیئر کر لگ کر شکریہ جو سلام بے بے